بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اجراها ده الرسوم الى يوم الدین وَأَيَّذَ الْعُلَمَاءَ بِالْعَيْدِ الْمَتِينَ الحمد للہ الذي جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے الذي جعل اصول الفقہ جس نے بنایا اصول فقہ کو مبنا مبنا کہتے ہیں بنیاد کو جس نے بنایا اصول فقہ کو بنیاد للشرائع والاحکام شریعتوں اور احکام کے لئے بھئی یاد رکھیں یہ عادف تفسیری ہے بھئی عادف تفسیری اس کو کہتے ہیں جس میں معتوف بیان کرے تفسیر کرے معتوف انعالی کی جو پہلے آتا ہے اس کو معتوف انعالی کہتے ہیں جو بعد میں وہاں کے بعد آئے اسے معتوف کہتے ہیں تو جو معتوف ہوتا ہے وہ تفسیر کرتا ہے کس کے معتوف انعالی اسی کا معنی بیان کر دیتا ہے تو شرائع کہتے ہیں شرائع جمع ہے شریعت کی اور شریعت کہتے ہیں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو بھئی اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو کیا کہا جاتا ہے شریعت تو آگے والاحکام کے ذریعے اسی شریعت کا معنی کر دیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ عادف تفسیری ہے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے بنایا اصول فقہ کو بنیاد شریعتوں اور احکام کے لئے وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ یہ پھر عطف تفسیری ہے والا نام اصاص کا معنی بھی بنیاد اور ماہ قبل میں کیا ذکر ہوا تھا مابنن یہ اسی پر عطف ہے مابنن پر بھئی اور علمِ خلال و حرام یہ وہی شریعت کا نام ہے بھئی شریعت میں کیا احکام بیان ہوتے ہیں خلال و حرام کی احکامات بیان ہوتے ہیں بھئی تو یہ مصنف کی عادت ہے قدم قدم پر وعطف تفسیری لے کر آتے ہیں وضاحت کے لئے اور تحسین عبارت کے لئے بھئی اور بنیاد بنایا اصول فقہ کو لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَأَحَلَالِ وَالْحَرَامِ حلال اور حرام کے علم کے لئے دوبارہ سنیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے اصول فقہ کو شریعتوں اور احکام کے لئے بنیاد بنایا اور خلال و حرام کے علم کے لئے بنیاد اقصاص بنایا وَصَيَّرَهَا هَا زَمِير بھئی هَا زَمِير کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے دو بھئی اوپر کسی نیچے ہے شرائع تو یہ زمیر انہوں نے راجع کی شرائع کو بھئی لیکن ظاہر یہ ہے مولانا کہ یہ ہا زمیر اصول فقہ کو راجع ہے کس کو راجع ہے؟ اصول فقہ کو راجع بھئی اصول جمع ہے اصل کی تو اصول جمع ہوئی اور جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کی طرح عموماً کونسی زمیر لٹاتے ہیں؟ واحد مؤنس کی جمع ہوئی جمع کے کتنے افراد ہوتے ہیں کم ات کم تین افراد ہیں تین افراد ہوئے تو کیا بن گئی؟ جماعت اور جماعت کا لفت عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ گولتا کے ساتھ معلوم ہے یہ مؤنس ہے جماعت کا لفت کیا ہے؟ جب جمع آگئی تو جمع کے افراد آگئے تو یہ جماعت ہوئی اور جماعت تو یہ جماعت کی تعویل میں ہو کر کس کے حکم میں واحد جماعت کا لفت واحد مؤنس ہے بھئی اس لئے اسی طرح واحد مؤنس کی زمین لوٹاتے ہیں وَسَيَّرَهَا سَيَّرَكَ مَنَا کر دینا بنا دینا اور کر بنا دیا ان اس فقہ کے جو اصول ہیں ان کو بنا دیا موسقتا قابل اعتماد اصول فقہ کو اللہ تعالی نے کیا بنایا؟ قابل اعتماد بنایا بِالبراہینِ وَالدلائِ براہین اور دلائل کے ذریعے براہین جماع ہے برہان کی بھئی برہان دلیل کو کہتے ہیں بھئی کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں لیکن عام دلیل نہیں وہ دلیل جو یقینیات سے مرقب ہو کس سے مرقب ہو؟ یقینیات سے بھئی یعنی یقینی بھئی آپ دلیل بناتے ہیں صغرہ خبرہ ملاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ جیسے العالم متغیرن وَكُلُّ متغیرن حادثن یوں پہ جو نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادثن بھئی تو یہ جو آپ صغرہ خبرہ ملاتے ہیں پہلا صغرہ ہے پھر خبرہ اور ان دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالا تو یہ صغرہ اور خبرہ اگر یقینی ہوں قطعی ہوں بھئی جس میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں یقینی چیز ہے تو اس سے جو دلیل بنے گی وہ بڑی قطعی بڑی مضبوط اور قوی ہوگی بھئی اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے بھئی کیا کہتے ہیں گرہان بھئی اور دلائل جمعہ دلیل کی وہ عام ہے بھئی چاہے یقینی ہو چاہے یقینی نہ ہو بھئی تو یہ یقینی کو بھی شامل ہوا بھئی وصیرہ تو یہ صیرہ کا عطف جعالہ پر ہے کس پر عطف ہے؟ تمام تاریخیں دوبارہ اوپر دیکھئے اللہ کے لئے جس نے اصول فقہ کو کیا بنایا؟ بنیاد اور آگے ہے سیرہ اس کو جعالہ کی جگہ رکھیں ذرا اللہ جس نے اصول فقہ کو قابل اعتماد بنایا برہان اور دلائل کے ساتھ دلائل کے ذریعے سمجھایا بھئی؟ تو برہان اور دلائل بھئی اور اس سے مراد دلائل نقلیہ ہیں بھئی کیا مراد ہیں؟ دلائل نقلیہ کچھ دلائل نقلیہ ہیں کچھ دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ جن کی بنیان نقل پر ہے بھئی سمجھ میں ہے؟ یہ قرآن و حدیث وغیرہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ نقل ہو رہے ہیں بھئی تو یہ جو قرآن و حدیث یہ دلائل نقلیہ ہیں بھئی اسی طرح جو بزرگوں کی باتیں ہیں وہ نقل ہو کر نسلوں کی طرف پہنچتی ہیں اور کچھ دلائل عقلیہ ہیں عقل کی روشنی میں بھئی عقل فیصلہ کرتی ہے اور عقل کے ذریعے دلیل بنائی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ کونسی دلیل ہوئی؟ نقلی دلیل بھئی دلائل نقلیہ میں سے ہے اور ایک آپ خود غور و فکر کرتے ہیں یا علماء کوئی دلیل آپ کو ذکر کرتے ہیں عقل کے ذریعے خود غور و فکر کر کے ایک دلیل بنائی یہ کیا ہے؟ دلیل عامبلی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ جیسے ابھی آپ نے نسال پڑھی العالم متغیرن وَكُلُّ مُتَغَيِّرِن حَالِسٌ یہ عالم متغیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلی آئے وہ حادث ہے حادث کا کیا معنی؟ حادث یعنی ایک ہے قدیم قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو کبھی کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں وہ چیز نہ ہو اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں بھئی باقی تمام عالم کی چیزیں حادث ہیں یعنی ایک زمانہ تھا ان کا وجود نہ تھا بھئی تو العالم متغیر عالم کیا ہے؟ متغیر یعنی اس میں تبدیلی آتی ہیں اور وَكُلُّ مُتَغَيِّرِن حَادِثٌ اور ہر متغیر شئے کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے یعنی وہ قدیم نہیں ہو سکتی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہمیشہ رہے گی بھئی تو یہ عقلی دلیل ہے بھئی سورة سمجھ میں آگے بھئی؟ یہ عقلی دلیل اور اسی بات کو اگر قرآن اور حدیث کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ حادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو یہی اب کونسی دلیل بن جائے گی؟ دلیلِ نقلی کہلائی گی تو اللہ نے وہ اللہ جس نے بنایا اصول فقہ کو قابل اعتماد بالبراہینی والدلائل گرہان اور دلائل کے ساتھ ذریعے وموشحة اور ان کو اصول فقہ کو مزین کیا جس معشحہ کا عطف موثقہ پر ہے وشحیوشح توشیخ کے معنی ہے مزین کرنا آراستہ کرنا بھئی بالخلی خلی جمع ہے خیلیتن کی خلی خلی یون بھئی یہ یا مشدد ہے یہ جمع ہے کس کی؟ خیلیتن کی اور یہ زیور کو کہا جاتا ہے بھئی وشمائل شمائل جمع ہے شمالتن کی شمالتن شمالہ کہتے ہیں عادت اور خصلت کو عادت اور خصلت کو تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو قابل اعتماد بنایا بالبراہینی و دلائل نقلیہ کے ذریعے وموشحة اور اصول فقہ کو مزین فرمایا بالخلی والشمائل زیور اور عادات کے ساتھ مراد اسے دلائل عقلیہ ہے مالانا دلائل عقلیہ بھئی دلائل عقلیہ سمجھ میں آیا بھئی تو جو دلائل نقلیہ تھے ان کو براہین اور دلائل کہا مصنف نے کہ اصل تو وہ دلیلیں ہیں اور وہ برہان ہیں دلیلیں ہیں اور یہ جو عقلی دلائل تو اصل چیز وہ ہے باقی یہ عقلی دلائل جو ہیں یہ بھی احکام شریعت کو حسین بنانے کے لئے ہیں اور اس سے ان کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے کسی کافر کے سامنے جب آپ بات کریں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا بھئی قرآن کی بات تو وہ نہیں مانے گا لیکن اگر آپ عقلی دلیل پیش کریں گے تو جو اس کی عقل جسے اس کی عقل قبول کرے تو یہ اسے کیا بہتر محصہ سوس ہوگی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دلائل عقلیہ اصل نہیں ہے اصل کیا ہیں دلائل عقلیہ ہیں لیکن دلائل عقلیہ کے ذریعے بھی کیا ہے احکام شریعت کا حسان اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے تو کفار دلائل عقلیہ کو جلدی قبول کرتے ہیں بھئی تو ان دلائل عقلیہ کو زیور اور عادت کہا بھئی زیور اور دلائل عقلیہ کو زیور اور عادت قرار دیا کیونکہ اصل خسن انسان کی ذات کا ہوتا ہے اور باقی زیور اور خسلتوں سے بھی خسن پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اصل نہیں اصل اس کی اپنی ذات کا خسن جو اللہ نے اسے عطا کیا ہو تو لہٰذا یہاں پر اسی وجہ سے جو دلائل نقلیہ تھے ان کو برہان اور دلائل قرار دیا اور جو دلائل عقلیہ تھے ان کو کیا کہا زیور اور خفلت کے ساتھ ان کو تعبیر کیا ترجمہ یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آیا بھئی یہ سیارہ ہاں کا عطف کس پر ہو رہا ہے جعالہ پر اور ہاں ضمیر کس کو راجے کرنا چاہیے اصول فقہ کو بھئی اس کی بات چل رہی ہے اور یہ موشہتن کس کا تک کس پر ہو رہا ہے موشہتن موشہتن پر ترجمہ ایک مطبع پھر دیکھ لیں شروع کتاب ہے الحمد للہ اللہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے جس نے بنایا اصول فقہ کو شرائع اور احکام کے لئے بنیاد اور حلال الحرام کے علم کے لئے اصطات بنایا اور اصول فقہ کو قابل اعتماد بنا دیا برہان اور دلائل کے ذریعے وموشہتن یعنی ان کو قابل اعتماد بنایا دلائل نقلیہ کے ذریعے وموشہتن بالحلی والشمائل اور اصول فقہ کو مزین فرمایا دلائل عقلیہ کے ساتھ والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد اللہ اجرا ہاتھی الرسوم الہ یوم الدین اور رحمت اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد پر اللہ اجرا وہ محمد جنہوں نے جاری فرمایا ہاتھی الرسوم ان رسموں کو جنہوں نے جاری فرمایا ان رسموں یعنی دین کے اس طریقے کو جاری فرمایا دین کے احکامات کو تو ان پر رحمت ہو جاری فرمایا الہ یوم الدین کب تک کے لئے قیامت تک کے لئے یہی دین ہے تو دین کی ان دین اسلام کی ان رسموں کو ان طریقوں کو جاری فرمایا قیامت کے دن تک بھئی جی تو دین بدلے جزا کو کہتے ہیں یوم الدین قیامت کا دن بھئی وَأَيَّدَ الْعُلَمَاء اور سائید کی علماء کی اید ایو اید سائید کا معنی ہوتا ہے قوت دینا بھئی اور قوت دی سائید کی علماء کی بِلْعَيْدِ الْمَتِين اید کہتے ہیں قوت اور توانائی کو مطین مضبوط اور پائدار بھئی مطین کا معنی مضبوط مضبوط پائدار اور سائید کی علماء کی مضبوط قوت کے ساتھ پائدار قوت کے ساتھ بھئی یعنی انہیں ایسی قوت عطا کی جو ختم ہونے والی نہیں ہے دیرپا ہے مضبوط ہے ہمیشہ رہے گی مراد یہی ہے کہ یہ علماء کی اس کو طاقت دی دلائل نقلیہ کے ساتھ بھئی قرآن اور حدیث کی دلائل ان کو عطا کر دیئے جو بڑے مضبوط اور قوی دلائل ہیں وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي أَعْلَ عِلِيِّينَ اور بلند کیے ان علماء کے دراجات بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رفعہ کا عطف کس پر ہے ایدہ کا عطف بھی اجرہ پر ہے الَّذِي اجرہا وہو محمد جنہوں نے جاری کیا ان رسموں کو اور وہ محمد جنہوں نے علماء کی سائد کی وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ اور وہ محمد جنہوں نے علماء کے درجوں کو بلند کیا فِي أَعْلَ عِلِّيِّينَ کس کے اندر اعلا عِلِّيِّينَ جنت کے اونچے بالا خانوں میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے اور یہ علم قرآن اور حدیث حضور کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے تو گویا وہ باعث ہوئے ہیں علماء کے درجے کے جنت میں اونچے درجے جو علماء کو ملیں گے اس کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بلند کیا علماء کے درجے فِي أَعْلَ عِلِّيِّينَ عِلِّيِّينَ یہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے بھئی اونچا مقام ہے اور عِلِّيِّينَ جمع ہے عِلِّيَّتُن کی عِلِّيَّتُن عِلِّيَّتُن بالا خانے کو کہتے ہیں بھئی اعلا عِلِّيِّين اونچے بالا خانے اور جنہوں نے بلند کیے علماء کے درجے فِي أَعْلَ عِلِّيِّينَ جنت کے اونچے بالا خانوں میں وَشَّهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِينَ اور گواہی دی ان کے لئے کامیابی کی وَالْيَقِينَ اور ایمان کی ان کی ایمان اور ان کی کامیابی کی گواہی دی فلاح بھلائی کو کہتے ہیں کامیابی وَعْلَى عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمُحْتَدِينَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی صلاة و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھئی اس کے کیا معنی ہے بھئی اس سے کیا مراد ہے کئی علماء کے بہت سے اقوال ہیں پندرہ بیس یا اس سے بھی زائد اقوال ہیں علماء کے بعض علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد ان کے متبعین ہیں ان کا اتباع کرنے والے یعنی مومنین ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد متقی مومنین مراد ہیں متقی آم مومنین نہیں بلکہ جو متقی ہیں سمجھا ہے اور دلائل ہیں ہر ایک کے حادیث وغیرہ سے یہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد آل محمد کون ہے اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل لتقین ہر متقی ہے تو بعض کہتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں بعض کہتے ہیں متقی مومنین اس سے مراد ہیں بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتدار ہیں بنو حاشم میں سے وہ مراد ہیں بعض کہتے ہیں جو قریبی رشتدار بنو حاشم اور بنو عبد المطلب میں سے ہیں وہ مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے نیک علماء مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مشتہدین علماء جو ہیں صرف وہ مراد ہیں بعض کہتے ہیں اس سے سارے خریش والے مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم ہیں تو مختلف اقوال میں نے بتایا پندرہ بیس کے لدھت اقوال ہیں علماء کے بھئی تو یہاں موقع محل کے مناسب مراد کو متعین کیا جائے گا بھئی موقع محل کے کیا مراد ہے تو یہاں زیادہ بہتر کیا ہے تمام مومنین یا متقی مومنین مراد لیے جائیں بھئی یہاں آل سے کیا مراد ہیں متقی مومنین مراد ہیں تاکہ آپ جیسے اولیاء اللہ بھی اس میں داخل ہو جائیں اور وہ بھی صلاة و سلام کا میں شریف ہو جائیں بھئی وَأَصْحَابِهِ اور صلاة و سلام ہو غروض صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر الْحَادِين حادی کہتے ہیں جو دوسروں کو راستہ دکھائے بھئی رہنمائی کرے اور محتدین محتدین محتدی جو خود ہدایت پر ہو ہدایت یہ آفتہ بھئی تو رحمت اور سلامتی نازل ہو حلوث صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے آل پر بھی واضحہ بھی ہے اور آپ کے صحابہ پر بھی وہ صحابہ الْحَادِين جو رہنمائی کرنے والے ہیں دوسروں کی الْمُحْتَدِين اور ہدایت یافتہ ہیں وَطَابِعِهِمْ صحابی آپ جانتے ہیں بھئی صحابی کسے کہتے ہیں وہ مومن جس نے غروض صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں صحابی اور یہ بہت اونچا درجہ ہے چنانچہ علماء لکھتے ہیں اگر تمام دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں تمام زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہو ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوئے ہوں پھر بھی تمام دنیا کے اولیاء مل کر بھی ادنا سے ادنا درجہ کے کسی صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور صحابی کا یہ مقام اس لمحے کا مرہون منت ہے کہ اس نے سرور کونین وضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جو بہت بڑی سعادت ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو صحابی کا بہت اونچا مقام ہے اور ہمیں سب کو صحابہ سے محبت ہے یقیناً آپ سب حضرات کو بھی صحابہ سے انتہا درجہ کے محبت ہوگی یہ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے کہ ہمیں صحابہ کے محبت نصیب فرمائی ہے اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور انتہا درجہ کی تکالیف ورداشت کی ان کی احوال انسان پڑتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی ایسے ایسے عجیب واقعات انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ بدر کے موقع پر بھئی صحابہ کے اپنے ہی رشتہ دار ان کے مقابلے میں آئے تھے مکہ والے سارے ان کے رشتہ دار عزیز کسی کا والد ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے ایک مسلمان ہے تو باقی کفار کی طرف سے آ رہے ہیں لڑنے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی تھی کہ ان کے لئے انہوں نے نہ اپنے والدین کو دیکھا نہ اپنے بھائی کو دیکھا نہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھا جو سامنے آتا گیا اس کی گردن اڑاتے چلے گئے بھائی حضرت ابو عبید بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور ستر وہ فارق بڑے بڑے وہ مردار ہوئے اور ستر کے لگ حق کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تو ان قیدیوں کو مسلمان اب اونٹوں پر باندھ کر مدینہ منورہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں حضرت ابو عبید بن الجرح نے اپنے والد کو گرفتار کیا تھا اور ان کو اونٹ پر باندھا ہوا ہے لے کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں کس کو لے کر آ رہے ہیں ذرا دصور تو کریں والا نا اپنے والد کو باندھا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے والد حضور کے مقابلے پہ آئے تھے اور یہ ابو عبید بن الجرح بڑے سردار آدمی تھے بھئی اور اسلام سے پہلے بھی یہ والد اسلام سے پہلے یہ والدین کے اتنے فرمابردار تھے اتنے فرمابردار تھے کہ پورے عرب میں ان کی مثال ذکر کی جاتی تھی بھئی چنانچہ عرب کہتے تھے بھئی والدین کی فرمابرداری ایسی کرنی چاہیے جساں ابو عبیدہ کرتے ہیں بھئی بڑے تھے سردار تھے قوم کے لیکن بیچ مجلس کے اندر آ کر والد سخت جانٹ دیتا سپڑ بھی لگا دیتا مجال ہے ابو عبیدہ ایک لفظ زبان پر لے آئیں یا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لیں بھئی اتنا عدب و احترام تھا لیکن یہی جب ابو عبیدہ اسلام لے کر آتے ہیں دل کے اندر اللہ ہے اور اس کے رسول کے محبت آ جاتی ہے تو پھر آج وہی اپنے اسی والد کو جس کے سامنے کبھی انہوں نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا محبت اور احترام کی وجہ سے انہی کو باندہ ہوا لے کر آ رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے والد چونکہ باندے ہوئے ہیں تکلیف پہنچی ہے اور بیٹا اونٹ لے کر چل رہا ہے تو ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی بری باتیں کی گالیاں وغیرہ دیں تو ابو عبیدہ فوراں جنہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی اپنے والد کے سامنے فوراں سختی سے بولے کہ اباجان خبردار میرے محبوب عاظم کے بارے میں کوئی بات ان کے خلاف کوئی بات آپ کے زبان پر نہیں آنی چاہیے باپ خاموش ہو گیا پھر کچھ دیر چلے تھوڑی دیر باپ پھر باپ نے کوئی اس طرح کی ناغوار باتیں کی پھر کہا اباجان خبردار میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں اب میرے محبوب عاظم کے خلاف کوئی بات آپ کے زبان پر نہیں آنی چاہیے باپ پھر خاموش ہوا کچھ دیر آگے چلے کچھ دیر اور گزری پھر باپ نے کوئی باتیں کی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں اپنی تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی لشکر میں کحران برپا ہو گیا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کیا تم نے قیدی کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اور عام قیدی بھی نہیں اپنے والد کو قتل کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلوایا پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا کیا کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور میری غیرت محبت نے گوارہ نہیں کیا اس لئے میں نے ان کی گردن اڑا دی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ محمد ابو عبیدہ سے کہہ دیجئے آپ نے جو کیا ٹھیک کیا عجیب لوگ تھے صحابہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے انسانوں کی صورت میں فرشتے تھے گویا بھئی ایسے صفات اللہ نے ان کو دی دی جی بات دور نکل گئی بھئی تو صحابی کسے کہتے ہیں شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو بھئی اور طابعی اور طابعی کسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو وہ طابعی کہلاتا ہے اور یہ بھی بڑا اونچا درجہ ہے بہت اونچا مقام ہے والانا اور جس نے کسی طابعی کی زیارت کی اسے کیا کہتے ہیں طابعی کہتے ہیں بھئی یہ بھی بہت اونچے درجہ کا مقام ہے تو فرما رہے ہیں صحابی کتاب وطابعیہم اور ان کے طابعیہم اور جو طابعیہم اور جو طابعیہم من الایمت المجتہدین ایمہ مشتہدین میں سے ایمہ مشتہدین وہ ایمہ جو اجتہاد کرنے والے تھے جو علیہ اور رحمت و سلامتی ہو علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر و اصحابی ہی اور ان کے صحابہ پر الہادین المحتدین وہ صحابہ جو ہدایت دینے والے ہیں ہدایتی آفتہ ہیں وطابعیہم اور ان کے طابعین پر وطبعیہم اور طبع طابعین پر من الایمت المجتہدین ایمہ مشتہدین میں سے ایمہ مشتہدین میں سے تو اس میں وہ ایمہ ایمہ اربعہ میں سے جو طابعین اور طبع طابعین ہیں وہ داخل ہوئے بھئی اور مقصد اس عبارت کے لانے کا یہ ہے صاحب نور الانوار کا کہ وہ امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کے طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں واضح بھئی کیونکہ امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ بالاتفاق طابعی ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو چونکہ یہ کتاب بھی حنفی اصول فقہ کے اندر ہے تو لہذا ان کے نام کی طرف صراحتاً واضح اشارہ کرنے کے لئے وہ یہ عبارت لے کر آئے تو رحمت و سلامتی ہو طابعین اور طبع طابعین پر کس میں سے اعیمہ مشتہبین میں سے شلیئے بس کریں مرانا هذا هو المران واللہ علم بحقیقت الکلام